حریم شاہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ میں نے مفتی صاحب کو پچاس ہزار اوپیر ٹرانسیکشن کی اس کے بعد ٹکٹ بھیجا ان کے اس کے لئے ہوتل بک کیا یہ سارا کچھ آپ نے کیا کیوں تھا آپ نے کیوں بلایا تھا ان کو اور کیا کرنا کیا چاہتی تھی آپ میں کرنا یہ چاہتی تھی کہ میں نے ایک شو سارٹ کیا اس کی میں ہوت تھی اور میں ان تمام لوگ کو بلا کر جنہوں نے مجھ پی جوٹے ایلزام جوٹے ایڈیگیشن سب کچھ لگایا تھا میں ان کو پلیئر کرنا چاہتی تھی اور ایک اچھے دیگر سے اپنا شو ہوت کرنا چاہتی تھی اور میں لوگوں کے سامنے سے چاہی لے کے آنا چاہتی تھی کہ یہ یہ باتیں میرے اوپر جوٹ سلگائی گئی ہیں ان باتوں کی وجہ سے میرا میڈیا ٹرائل ہوا تھا ان کو پیس پر کے اپنے سامنے بٹھ آ کر ایک شو کرنا چاہتی تھی میں نے آپ نے شو کیلئے بلایا تھا اچھا حریم شاہبہ آپ ہر دفعہ ایسا ہی کرتی ہیں اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ جو یہ پبلیکلی سٹنڈ جو کیے جاتے ہیں اور مفتی قویر صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے واقعات میں سامنے آتے رہتے ہیں اچھا حریم شاہ پہلے بھی آپ کی مفتی صاحب کے ساتھ اسی طرح کی نوک جھوک لڑائیاں اور ہوتی رہتی ہیں اس کے بعد پہلے کچھ عرصہ پہلے آپ کی صلاح ہو گئی اب یہ دوبارہ کب صلاح ہو گئی مفتی نے پہلی دفعہ مجھ سے جھوٹ بولا کوئی لڑکی آتی ہے اس کے ساتھ سیلٹ پر آتی ہے یہ ہر چینل پر کہہ رہے ہیں حریم شاہ صاحبات میں بلا ہوں ان سے بولے کم ملے تھے آپ مجھ سے جھوٹیوں بولا تھا دوسرا جھوٹیوں نے مجھ سے بولا کہ میں حریم شاہ سالوہ کے ساتھ رابطے میں ہوں تب تک میرا اور ان کا کوئی ٹیلی فون کانٹیکٹ کچھ بھی نہیں تھا یہ جھوٹ انہوں نے کیوں بولا تھا تیسرا جھوٹ فرزن انہوں نے مجھ سے بولا کہ حریم شاہ میرے نکاح میں اب مجھ سے لقوان کی جاکل اس میں تو انہوں نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا پھر اس طرح کی جھوٹ کے بول ہیں یہ ساری چیزیں میں کلیئر کرنا میرا فرض ہے کیوں کیوں کہ لوگ مجھے بھی جانتے ہیں میں بھی ایک سوشل میڈیا سٹار ہوں مجھ سے بھی میرے فین اور مجھ سے میرے کمپینین اور مجھ سے منطلق لوگ اس طرح کی کوئسن کچھتے ہیں کہ اس میں حقیقت کی ہے صداقت کیا مفتی صاحب بتائیے گا کہ آپ نے یہ باتیں کی کہ حریم شاہ میرے نکاح میں ہیں اور حریم شاہ سے میرے رابطے ہیں وہ کلیپ آپ کو بیشت کی ہوں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں محترم میں نے کتی طور پر کہیں نہیں کہا کہ محترمہ میرے نکاح میں ہے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب یہ محترمہ اور میرے رابطے ہیں محترمہ سے جو میری ملاتات ہوئی ان کو معلوم ہے انہوں نے انکار کیا تو میں نے ان کے اعترام میں کہا کہ وہ شاید حریم شانیوں کی شاید حریم شانیوں کی وہاں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے چاہت کلمہ تیبہ پڑھا کہ انہوں نے کلمہ تیبہ پڑھ کے مجھے اعتباد میں لے آئی تھی ایک بات دوسرے نمبر انہوں نے پچاس ہزار پر مجھے دیا ہے تو میرے لئے حرام 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 اور حرام ان سے پوچھے کہ انہوں نے مجھے واپسی کی تیبہ دیا کر دیا تو حرام 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 اگر انہوں نے مجھے جھوٹے مارے ہیں تو میرے لئے حرام 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 اگر انہوں نے میرے اوپر آت ہوتا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر آت ہوتا ہے حریم شاہ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھ کے کوئی یقین دہانی کرائی تھی ان کو وہ کیا یقین دہانی تھی بتائیے گا بلکل انہوں نے مجھے کہا کلمہ پڑھے میں نے کہا میں مسلمان ہوں لا الہیلاللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھوں گی کیوں کیوں کہ میں مسلمان ہوں مجھے نہیں بتا تھے کہ کہیں گے کلمہ پڑھ کے اپنے زبان ایک ہے میں نے کلمہ پڑھا انہوں نے کہا کلمہ پڑھوں یہ ہماری سگو ہو رہی تھی یہ آرڈیو کارٹل کرتے تھے یہ کہتا تھا اور میں بات نہیں کہتا ویڈیو میں میرے سامنے تو انہوں نے مجھے کہا کہ محترمہ آپ مجھے شوہ میں بلا رہی ہیں میں نے کہا بھی جیف بلا رہی ہوں انہوں نے کہا کل کلمہ پڑھیں میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مسلمان ہوں اور بے حصیت مسلم ہمیں میں اس بات کے اقرار کرتی ہوں مفتی صاحب جو آپ کے مسلمان ہونے پر شک تھا کلمہ کے بعد آگے سے فوراں جو بات کی میں آپ کو ویڈیو بیچتی ہوں کہتا ہے کلمہ میں نے پڑھا کہتی اپنی زبان نکالو میں نے کہا یہ کیا فیر رہے ہیں زبان نکالو میں چپوکی بیٹھی تو کہتے ہیں اس طرح کی غلط بات کی اچھا مفتی صاحب اچھا مفتی صاحب یہ انہوں نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھ کی یقین دہانی کرا دی لیکن آپ کی جانب سے ہر چیز کی آپ نفی کر رہے ہیں لیکن حریم شاہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ آن ریکارڈ میرے پاس تمام ڈیٹا موجود ہے اور میں پبلی کلیش کو شیئر کرنے کے لیے پیار مہترم سنے یہ ساری چیزیں آپ کو بھیجے صرف چار چیزیں اگر بھیج دینا تو آپ کو میں ثابت ہو جائے گا کہ کون سچ پہ ہے ایک اچھا مجھو انہوں نے جوٹے ہماری ہیں وہ تصویر بھیجوا دیں جو انہوں نے مجھے مارا ہے وہ تصویر بھیجوا دیں انہوں نے جو مجھے پچاس ہزار بھیجوا ہے اس کے وہ بھیجوا دیں انہوں نے مجھے بھیجوا دیں اچھا حریم شاہ چاروں چیزیں جی میرے آپ کو میرے آپ کو جو ہمارے اس پروگرام کے جناب منتظم تھے محترم نوید صاحب سے آپ ان سے بھی پوچھ لیں اور جو بیٹ کا جو ہمارا جاں یہ ٹھہری ہوئی تھی وہاں سے جو اچھا چھیک ہو گیا مفتی صاحب حریم شاہ کیا یہ چار چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں جو اس کا مطالبہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں حریم شاہ جوتوں والی ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے ابھی اس ٹائم آپ مجھے اپنا ویڈیوز نمبر سیند کریں میں آپ کو ہر ایک چیز کا پروف دے رہی ہوں اگر میں کسی بات حریم شاہ ہماری ٹیم کی جانب سے آپ کو ویڈیوز نمبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے اس کے اوپر یہ تمام ویڈیوز جو مولانا صاحب جس کا ڈیمارڈ کر رہے ہیں وہ آپ شیئر کر دیں آپ کال بند کریں میں آپ کو ایک ایک چیز پروف دے رہی ہوں مہترم پہلے یہ چار چیزوں کا ثبوت مانگیں کہ انہوں نے میں ثبوت دے رہی ہوں مفتی ثبوت دیں کہ جناب انہوں نے مجھے جوٹے مانے کے لئے حریم شاہ یہ چار چیزیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں تو آج یہ مفتی صاحب کا جو مسئلہ ہے جو آپ کی بات کی نفی کر رہے ہیں تو وہ تمام تر معاملات مفتی صاحب ماننے کے لئے تیار ہیں میں ہر ایک چیز کا پبلک کو عوام کو میڈیا کو ثبوت دینے کے لئے تیار ہوں اگر میں اپنی کسی بات سے منکر ہوگی اگر کسی چیز کا میرے پاس پروف نہ ہوا اگر کسی چیز میں میں نے ایکزیٹ کیا ہوا مبالغہ رائی کی ہوئی یا اگر کسی چیز میں میں نے جھوٹ بولا ہوا یہ میڈیا یہ پبلک اور یہ تمام سننے والوں کو یہ حق ہیں کہ مجھے جو مزید سزا دیں میں ہر طرح کی سزا کے لئے تیار ہوں مفتی صاحب کو پورا حق ہے میں آن ریکارڈ میڈیا پہ یہ بات دے لیوں میں ہر چیز کا پروف ثبوت سب پھول دینے کے لئے انڈریڈی ہوں اپنا محترمہ بات سنیں میں محترم صاحب کو بتا رہا ہوں خدا کی قسم آپ کے کل پر سوزی جب سے یہ سکتا ہے محترم صاحب جب آپ اوپر ہوتل میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب آپ کل میں چائے پی رہے تھے اپنا سنیں سنیں محترم صاحب کی طرف محترم صاحب آپ نے اللہ معافرمہ مجھے جھوٹے مانے ہیں آپ نے جاں میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے ان چار چیزوں کو آپ ثابت کر دیں میں باقی ساری باتیں ماننے کے لئے تیار ہوں ساری باتیں تو یہ میڈیا دیکھے گا یہ ساری ویڈیوز میں سارا کچھ ساری ویڈیوز میں میں آپ نے ان چار چیزوں کو ثبوت دیں ہمارے بچے کو میں میڈیا کو دوں گی آپ فون بند کریں گے تو ان کو ساری چیزیں وٹسپ کروں گی آپ جناب آخری بات کہہ کے اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے انتقام لینے والا بھی ہے جھوٹے پر لانت بھی ہے ان چار چیزوں کا محلق وازن رازت کہتا ہوں کہ نہ آپ نے مجھے جھوٹے مارے ہیں نہ آپ نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے نہ آپ نے مجھے پچاس ہزارت کی ہے اور نہ جناب آپ نے جناب مجھے بابسی کی ٹکٹ بھی ہے میں صرف اور صرف کیوں ٹی وی کا مہمان تھا اس کے جو متضیم ہے ان کا نام نبید صاحب ہے نبید صاحب سے یہ رابطہ کر سکتے ہیں جس آپ دیکھ شاؤز میں سے اس کے جو متضیم سے ان کا نمبر بھی میرے پاس ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں کیوں رہا ہوں جب ہر ایک شیل صاحب سے ثبوت اور پروف دنکی جس کے اندر یہ ملت بھی نہیں آیا حریم شاہ اور مفتی عبدالکوی صاحب آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہیں حریم شاہ آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہیں جس کی ڈیمانڈ مفتی عبدالکوی کر رہے ہیں وہ کچھ دیر بعد آپ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں آج کی جو ٹرانس میشن تھی ہمارا جو پروگرام تھا اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے لہٰذا ہم وہ تمام چیزیں آپ کی اس پروگرام میں شیئر نہیں کر سکیں گے کچھ ہی دیر کے بعد ہمارا ایک اور پروگرام نشر ہوگا جس میں ہم آپ کی وہ تمام چیزیں نشر کر دیں گے جو آپ ہمیں ثبوت پروائیڈ کریں گی جس سے ہماری جو پبلک ہے وہ بھی کلیر ہو جائے گی اور جو مولانا صاحب ہیں وہ بھی کلیر ہو جائیں گے آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا اور ناظرین سے ہم یہ بات کرتے چلیں کہ ناظرین ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا مفتی عبدالکوی اور ٹک ٹاکر رحیم شاہ کو دونوں کو ایک ساتھ لینے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی کیا سارائیاں سوشل میڈیا کے اوپر اسلام کو لے کے ہو رہی ہیں اسلام کی تزہیق ہو رہی ہے اور مفتی عبدالکوی جو کہ عالم دین ہے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور تاکہ یہ تمام تر جو چیزیں تھیں یہ کلیر ہو سکیں اور ہمارے ناظرین کو جو کلیر ایمیج تھا وہ مل سکے کسی حد تک ہم اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں اور بات ہوگی وہ نیکس جو ہمارا پروگرام ہوگا اس کے اندر ہم جو ہے وہ کلیر کریں گے اور اس پروگرام کے اندر ہم سے اور کوئی بھی اس طرح کی کوئی گفتگو ہو گئی ہو کوئی ایسے الفاظ استعمال ہو گئے ہو جس سے اسلام کی یا کسی بھی ہمارے سننے والے ناظرین کی دل آزاری ہوئی ہو یا کسی کی تضحیق ہوئی ہو اس سے ہمارا ادارہ پہلے حصے ہی معذرت کھا ہے اور معذرت کرتا ہے نیکس پروگرام کے اندر ہم دونوں کو لیں گے اور تمام جو معاملات ہیں ان کو کلیر کرت جو ہے ہم اپنے ناظرین کو دکھا دیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ